یہ عمل جو میں اب حضرات کو بھی بتانے جا رہا ہوں یہ عمل میرا نہیں ہے یہ عمل امام الاولیاء دماغ رسول فاد خیبل حضرت مولا علی کرمون بجلو کریم کا یہ عطا کردہ عمل ہے آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی وظائف ہیں ذکر اذکار ہیں تسبیحات ہیں ان سے جو اللہ کی مدد آتی ہے یا حالات بدلتے ہیں وہ ایک طرف لیکن قرآن کا جو ضرور ہے وہ ایک طرف ہے اور مولا علی نے اتنا آسان عمل بتایا ہے میں ہی کہتا ہوں کہ یہ عمل اللہ رب العزت اس عمل کو جو ہے قبول فرمائے ہماری زبان سے ہمارے ذریعے سے کہ یہ عمل گھر گھر میں پہنچے تاکہ وہ لوگ جو سوشل میڈیا سے بالخصوص یوٹیوب سے یوٹیوبرز کے وظائف پڑھ پڑھ کے یا اخباروں سے رسالوں سے کتابوں سے بن مرشد کے بغیر حادی کے بغیر اجازت کے بغیر طریقے کے بغیر شرائط کے میں کہتا ہوں زندگیاں برباد ہو گئی ہیں لوگوں زندگیاں برباد ہو گئی ہیں ابھی میں آیا ہوں ابھی بھی ایک فیملی در خانکہ میں آتی ہے تو ان کے گھر سے ورسپ آیا کہ جیو بیٹی کو مار پیٹ رہے ہیں سسرال والے تو بڑی لڑائی پڑی ہوئی ہے تو ہماری دوئید کا انہوں نے کپڑا کر دیا ہے ہم بہت پریشان ہیں کہ انطلاق دینا چاہتے ہیں تو اللہ بلو اب یہ سارا جو ان کے گھر میں نظام چل رہا تھا پھر میں نے ڈوٹسا وقعب کی میں حضور کو بھی یہ بات کی کہ میں اس مسئلے میں کچھ نہیں کر سکتا دعا کر سکتا ہوں ہم بھی بیٹیوں والے ہیں دعا کر سکتے ہیں میں لیکن میں کر کچھ نہیں سکتا وہ پھر مجھے بولنے لگی کہ کیوں نہیں کر سکتے میں نے کہا اللہ بھڑی جو بندہ من مانیاں کرے گا اپنی مرضی کے وظیفے پڑے گا تو میں کیا کر سکتا ہوں اپنی تصمیعیں بنائی ہوئی ہیں اپنے وظیفے بنائی ہوئے ہیں تعلق ہمارے ساتھ ہے اور مرضی اپنی ہیں تو پھر اپنی مرضی کے نتیجے تو نکلیں گے اب یہ ان وظائف کا اُلڈ ہے اس کو کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں تبیز اُلڈے پہ گئے ہیں میں کہہ پھر یہ تبیز اُلڈے پڑ گئے ہیں پڑھائیاں اُلڈی پڑ گئی ہیں تو جب ایسی پڑھائیاں کریں گے تو ایسا ہوگا تو اللہ بھلو اس وقت جتنا پڑھنے پڑھانے والے وظائف کرنے والے پریشان ہیں کہ اتنا عام آدمی پریشان نہیں ہے اگر عام آدمی کو پریشانی ہے بھی ہے اس کو ذینی پریشانی ہے مالی پریشانی ہے یہ جو لوگ ہیں ان کو جو ذینی پریشانی بدنی پریشانی مالی پریشانی معشرتی پریشانی یہ تو ہیں ان کے ایمان کو بھی خطرہ لہب ہوا ہوا ہے کیوں ان کے اندر شتان گھس گیا ہے وہ یہ بات پڑھنے والوں کے دل میں ڈالتا ہے تو انہیں کون سا وظیفہ نہیں پڑھا تیرا کام نہیں ہوا اور لوگ اس وقت تو وظائف پڑھنے والوں کی اکثریر اس سطح پہ پہنچی ہوئی ہے کہ کسی وقت بھی وہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے اس قدر میوسی ہے اس لیے میں آپ کو ہر بیان میں کہتا ہوں کہ ہمیں لوگ بھرملہ فکریں بولتے ہیں کفریہ بھرملہ یہ ایک ادنہ الفاظ کا کچھ چناؤ بیدر نہیں نہیں وہ کھلے بولتے ہیں کفریہ کلمہ میوسی والے کہ ذرا سا کوئی بندہ ٹو دے تو اگلا فکر ہے وہ بول کے تو ایمان سے نکل جائیں کیوں وہ وظائف پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے جب ان کے حالات نہیں بدلے تو وہ کیا کہتے ہیں اگر مازاللہ اللہ ہوتا تو ملی مدد نہ کرتا تو بھئی جو اللہ نے طریقہ بتایا جب تم وہ طریقہ ہی نہیں اپنا ہوگے تو پھر وہ مدد کیسے آئے گی اب اللہ نواز رہے تو وظیفے پڑھ پڑھ کے بندش لگائے جا رہے اللہ رستے کھولتا ہے اللہ بست کے حالات لے کر آتا ہے تو وظیفہ پڑھ کے رستہ بند کر دیتا ہے تو وظیفہ پڑھ کے رستہ بند کر دیتا ہے میں آسان طریقہ سے سمجھا دیتا ہوں اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کچھ کھانے کو مل جائے شالن ہو جائے روٹی ہو جائے پانی ہو جائے کوئی کھانے کو مل جائے کوئی فروٹ ہو جائے اب ہم یہاں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں گیٹ پہ ایک بندہ آکے آتا ہے ہے وہ کہتا ہے جی لنگا رہے ہیں ہم درودہ بند کر دیتے ہیں وہ چلا جاتا ہے بہنوں نے لینا وہ کسی اور کو دیتا ہے پھر ہم اللہ سے رو رو کے مانگ دیئے ہیں یا اللہ تو اس کے صدقے کر دے پہلے میں نے دعا کی پھر یہ کر دیئے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے پھر کوئی بندہ خدمت لے کر آتا ہے ہم اوپر سے جانگ دیں ہاں آگئی پھر درودہ بند کر دیئے پھر ہم کہتا ہے یا تیری دعا بھی قبول نہیں ہوئی علی مسود کی بھی قبول نہیں فاروق صاحب آپ دعا کریں اب فاروق صاحب نے دعا کی پھر کوئی کھانا لے کر آ گیا ہم نے کہا یہ نہیں ہم نے لینا آپ دعا کرو سرور صاحب ہم نے یہ تماشا جو ہے وہ شروع کیا ہوا ایک وظیفہ پڑھا اللہ کی مدد آنے لگی وہ وظیفہ چھوڑ دیا اگلا شروع کر لیا پھر جب وہ اس وظیفے کی تاثیر آنے لگی مدد آنے لگی شیطان نے رخنا ڈالا رات خواب میں ایک سفید پوش بزرگ آئے انہوں نے کہا یہ نہیں پڑھنا یہ پڑھنا ہے پھر وہ تیسرا چھوڑ دیا پھر چوتھا وظیفہ پکڑ لیا وہ پڑھا جب اس کی تاثیر آنے لگی یار پندنا دن ہو گئے ہیں پڑھتے کام تو نہیں ہوا پھر دوبارہ یوٹیوب کھول لیا نہ یہ املی ٹوٹتی ہے تو نہ یوٹیوب بند ہوتی ہے یہ املی پھیرتے جاتے ہیں وظیفے بدلتے جاتے ہیں پہلے تھے چلو ہوتا تھا ڈیو سو کی دو سو کی کتاب آتے تھے کسی گھر میں کتاب ہوتے تھے یا کوئی رسالہ ہوتا تھا یا وہ اخبار جہاں سے لوگ پڑھتے ہوتے تھے یا جمعہ کا یا اتوار کا کوئی میکزین ہوتا تھا اس سے کوئی لیتے تھے اب تو اللہ والو اس امگلی کے اوپر سارا کچھ ہے وہ ایسے کرتے جاؤں تو وظیفے بدلتے جاؤں دو دن پڑھا پھر سوڑ دیا دو دن پڑھا پھر وہ رجت کا شکار ہو جاتے ہیں پھر کیا ہو جاتے ہیں میوسی کے ذاتے اللہ والو اس طرح کے تمام لوگ جو رجت کا شکار ہیں یا وظائف پڑھ پڑھ کے ان کا بیڑا غرق ہو گیا ہو ہے کچھ ان کو نہیں مل رہا میں پہلے بھی کئی بیانات میں یہ کہتا ہوں خدا کے واسطے یہ علاج ہے علاج کے لیے اجازت ضروری ہے طریقہ شرائط پوچھنا مولی سے ضروری ہے ذکر صرف دو ہی ہیں استغفار اور درود پاک یا وہ تسبیحہ جو اللہ کے نبی نے بتائیں جو مسنون ہیں باقی آپ کسی بھی اسم کو اپنی مرضی سے پڑھیں گے کسی آیت کو اپنی مرضی سے پڑھیں گے کسی صورت کو اپنی مرضی سے پڑھیں گے پچاس بار چالیس بار سو بار دو سو بار پھر یہ اس کے پاس جانا پڑے گا جس نے یہ طریقہ بتایا ہے یا کسی سے پوچھ کے اجازت لے کے اس کی شرائط کے ساتھ پڑھیں گے بگرنا کیا ہوگا کہ دروازہ کھلے گا دروازہ بند دروازہ کھلے گا دروازہ بند دروازہ کھلے گا دروازہ بند تو آپ کے اندر مایوسی آجے گی میں دو سال سے تین سال سے پندرہ سال سے پڑھ رہا ہوں ہوتا تو کچھ نہیں ہے تو پھر آپ کے اندر سے بات آئے گی کہ مازالہ اللہ ہوتا تو کچھ ہوتا اب یہ اندر بات جو ہے ہشلے گی خدا نہ خاصتہ کسی وقت یہ موہ سے نکل گئی تو ساری کہا نہیں خطب دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی اور میں نے آپ کو برملہ یہ بات کہی کہ لوگوں کی یہ زبان کی جو نوک ہے نوک اس نوک کے اوپر یہ فکر آیا ہوگا جو وظائف پڑھتے ہیں بظاہر وہ دیندار طبقہ ہے لیکن بے شرم طبقہ ہے منمانی سے باز نہیں آتا سینکڑوں لوگوں کو روزانہ ہم منع کرتے ہیں بھائی نہیں پڑھو آپ جو آپ ایک کام کر رہے ہوگا اس وہ کرو جو ہم نیا اعمل اپلوڈ کریں گے نا وہ چھوڑ گا اس میں لگ جائے گا حضرت صاحب میں تیسرا کلمہ پڑھ رہا ہوں سرو تحبہ بھی پڑھ سکتی ہوں بھئی تجھے تیسرے کلمے سے کیا نہیں مل رہاں جو سرو تحت nest صÜرہ تحبہ پڑھنی شروع کر دنی میں شروع رہی ت SEO تحبہ مل رہا جو سرو تحبہ رہا ہوں وہ بھی اللہ کا ذکر ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کوئی ایک پکڑ لو اس کو مستقل کرو تاکہ اس کی نورانیت آئے سارے معاملات انشاءاللہ عزیز ٹھیک ہو جائے تو بجائے اللہ والو اس طرح کے وضائف پڑھنے کے جو مولا علی نے عمل بتایا ہے اتنا آسان ہے آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ولیوں کے امام نے تو انتہا کر دی ہے نمازنے کی بھی بتانے کی بھی یہ کرنے کر دیا اتنا عمل کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ کوئی تکلیف آجے کوئی پریشانی آجے کوئی مسئیبت آجے کرو قرآن پڑھو مولا علی سے پوچھا کہ امیر المومینین کتنا قرآن پڑھیں اور کہاں سے پڑھیں اور کیسے پڑھنے آپ نے فرمایا صرف وضو کرو قرآن کھولو جہاں سے قرآن کھول جاتا ہے یا جہاں سے آپ کو پڑھنا آتا ہے صرف سو آیتیں پڑھ لو کتنی آیتیں سو گن کے سو آیتیں مثال کے طور پر آپ قرآن کھولتے ہیں شروع سے شروع میں کیا آئے گا ہے سورہ بکرہ آپ الف لام مین سے شروع کریں جہاں جا کے سو آیتیں ہو جاتی ہیں سو آیتیں پڑھنے کے بعد آپ نے سات بار کہنا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ ایسے کہنا ہے جیسے اللہ سامنے ہے آپ آوازیں دے کے اسے متوجہ کر رہے ہیں یعنی آپ کو یہ مہیت یا یہ احساس یا یہ تحیل جو ہے وہ نصیب ہونا چاہیے یعنی قرآن مجید کی سو آیات مبارکہ پڑھنے کے بعد آپ یوں رب کو آواز دیں گے جیسے ہم آپ پسمیں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ کتنی بار کہنا ہے سات بار بس اس کے بعد دعا کرو مولا علی فرماتے ہیں جو مانگو گے اللہ تیری جولی کو بارت دے گا بتاؤ قرآن کی تلاوت کا حق بھی ادا ہو گیا قرآن کی زیارت بھی ہو گئی وضو بھی ہو گیا اور وظیفہ کتنی بار ہے سات بار یا اللہ یا اللہ یا اللہ اور میں یہ عمل بتانے سے پہلے ہنسرہ تھا میں نے کہا یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے اے ویچ مولا علی دا نہ آئیں ورنہ میں بتا تھا تو میرے پر کسی نے یقین ہی نہیں کرنا انہوں نے کہنا تھا ہم اتنے تنے لمبے وظیفے کر کے مر گئے ہیں سات بار ہی پڑھنا کی ہونا ہے تو میری عزت رہ گئی ہے کہ یہ عمل منصوب ہی انہی سے ہے اس لئے میں نے کھلا کہہ دیا بھئی یہ میرا عمل نہیں ہے نہ میں نے بتایا ہے اور میں نے تو پہنچایا ہے آپ تک کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ جن کے در سے تمام اولیاء اللہ خیرات لیتے ہیں امام اولیاء فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسئیبت آج ہے کوئی پریشانیہ ہو جائے کوئی وظیفہ کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا کرو وضو کرو قرآن پڑھو جہاں سے مرضی شروع کرو سات بار اللہ کو آواز دو یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کے بعد جھولی پھلا کے اللہ سماغو اللہ تو پر جھولی کو بھر دے گا اب اس میں ایک تھوڑی سی وضاحت ہے یہ عمل ایک بار کیا یعنی آپ نے صبح کیا سو آیتیں پڑھی اور سات بار اللہ کا نام پکارا اور اس کے بعد دعا کی اب یہ عمل آپ دن میں دس بار کر سکتے ہیں پانچ بار کر سکتے ہیں چار بار کر سکتے ہیں اس کی تردیب کیا ہوگی کہ جو ابھی صبح سو آیتیں پڑھی تھی جب دوبارہ عمل کریں اس سے آگے والی سو آیتیں پڑھ لیں تیسری بار کریں اس سے آگے والی آیتیں سو آیتیں گن کے پھر اس سے آگے سو آیتیں گن کے تو یوں یہ عمل دن میں تین تین چار چار دفعہ بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی امرجنسی کوئی تکلیف ہے جس میں مدد فوراں چاہیے تو یہ عمل بار بار کر رہے گے اب میں مولا علی کی بات سمجھ آگئی کہ قرآن کیا ہے قرآن کیا ہے رب کیا فرمادہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةً قرآن میں سے جو کچھ بھی ہم نازل کرتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے باعث شفا ہے اور باعث رحمت ہے یہ موٹا موٹا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھئے گا میں ایک دفعہ عمرے پہ تھا تو باب فہد میں ایک بزرگ بیٹھتے ہیں پاکستانی میرا غالم گمان ہے شاید احمد پر شرکیہ کے ہیں یار رحیم یار خان کے مجھے تھوڑا سا ایسے وہ مکس سا ہو گیا لیکن ہے ان دو شہروں میں کسی ایک شہر کے ہیں اور کافی عرصے سے میں انہوں کو دیکھ رہا ہوں میرے سامنے ہی وہ بڑاپے میں چلے گئے انہیں بڑے ہو گئے بہت زیادہ ان کے پاس ایک پاکستان سے لاہور سے عالم دین پہنچے آپ کو معلوم ہے کہ جو علماء ہیں مشائق ہیں یا دیندر طبقہ ہیں ان کے اوپر جادو بہت زیادہ ہوتا ہے جنات بہت زیادہ ان کے اوپر جادو کرتے ہیں کہ تاکہ ان کی زبان بند ہو ان کے حالات خراب ہو ان کو اپنی پڑ جائے تو یہ جو دین کا کام ہے یہ رکج پھر جو مخالفین ہوتے ہیں جو مخالفین ہوتے ہیں پھر وہ بھی یعنی انسانوں کی صورت میں جو مخالفین ہوتے ہیں پھر وہ بھی ان کو اوپر جادو جو ہے وہ کرتے ہیں بہت زیادہ ان کے اوپر جادو کیا کسی نے اور اس جادو کا یہ تھا کہ وہ پوری رات ان کا بدن آگ کی طرح جلتا تھا وہ سو نہیں سکتے تھے اب وہ شیخ الحدیث ہے میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ بات جانی ہے اوپر چیارے سو نہیں سکتے تھے تو اب عمر کا آخر حصہ ہے ایک بندے نے ساری زندگی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہے وہ پڑھائے ہیں اب آخر عمر میں وہ بندہ نہ نماز کے قابل رہے نہ درس دے سکے نہ جو بچے ہیں درس نظامی کو انہوں کو پڑھا سکے تو اللہ بھالو تو سوچ سوچ کے بندہ پاگل ہو جائے گا تو انہوں نے آپ تھوڑا سا خود تو صبر کریں کہ انہوں نے اپنے علاج کے لیے خود کیا کچھ نہیں کیا ہوگا تو جو ہے اس محدث نے اپنے علاج کے لیے خود اپنے تائیں کیا کچھ نہیں کیا ہوگا لیکن آرام نہیں آیا جو اور عاملین تھے یا اور لوگ بزرگان تھے سب سے انہوں نے اپنے علاج کروانے کوشش کی اسی دوران تین ساڑھے تین سال کا وقت گزر گیا آخر میں جس طرح کہتا ہوں کہ کٹنے کا وقت آگیا کیا وقت آگیا ازمائش ختم ہونے کا کٹنے کا وقت آگیا جو میں نے ابھی قرآن پڑھا فَإِنَّمَعَ الْحُسْرِ يُسْرًا ہر تنگی کے ساتھ آسانی اب آسانی کا وقت آگیا ان کے دل میں اللہ نے باہر ڈالی کسی نے مشورہ دیا کہ آپ عمرے پہ چلے شاہ یہاں تو کچھ بنا نہیں کوئی علاج ہوا نہیں کوئی عامل ایسا ملنی رہا کہ اس کی کارٹ کرے جا دوں گی تو جا کے جو ہے وہ قابط اللہ کا غلاب پکڑ کے اللہ سے مانگیں اور ستا اللہ وہاں بگڑی بنا دے یا در مصطفیٰ علیہ السلام پہ جا کے جو ہے وہ ارزیدیں بوسط اللہ اس در کی صدقے جو ہے وہ کرم فرمارے ایک امید ہی ہوتی ہے وہ چلے گئے اب یہاں سے بات سننے والی یہ جو محدث ہیں لاہور کے یہ وہ جو بزرگ ہیں ان کے پاس بیٹھے جب انہوں نے ان کا حال دیکھا انہوں نے پوچھا جیسی طرح میں کہوں شیر علی یہ تمہیں کیا ہو گیا ہوگا ہے جب دو لوگ ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں بھئی یہ تیرا حال کیا ہو گیا ہو ہے جب انہوں نے پوچھا بھئی تجھے کیا ہو گیا ہے پھر انہوں نے یہ ساری کہانی سنائی کہ میرے ساتھ یہ ہوا انہوں نے کہا یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے یہ کیا ہے مسئلہ کوئی نہیں ہے تو آپ بس اتنے کام کے لیے پریشانے ہیں پاکستان میں آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملا اور پھر آپ اتنے بڑے عالم ہیں اتنا بڑا لاہور کا مدرسہ ہے میں یہ کہا ہوں میں نام نہیں لے سکتا اس مدرسے کی بھی توہین ہو گی جو علماء ہیں ان کی بھی توہین ہو گی کہ اتنا سا مسئلہ تھا تو آپ کو نہیں سمجھ رہی کہ اس کو کیسے ہے جو ہے وہ کرنا ہے حال انہوں نے کہا جی بس میں جو کر سکتا تھا خود بھی کیا عاملین سے بھی کروایا فلان فلان عالم نے بھی میری مدد کی لیکن بات نہیں بن رہی انہوں نے کہا جی وضو کر کے آئیں تازہ کیا کر کر آئیں تازہ وضو کر گیا ہے تازہ وضو کر گیا ہے تو آپ حضرات حرم میں دیکھیں کہ ہر جگہ قرآن مجید کی علماء ہیں جن میں قرآن مجید جو پڑے ہوتے ہیں انہوں نے اشارہ کیا کہ جو آپ قرآن مجید پکڑو انہوں نے قرآن مجید پکڑا ریل دی اس قرآن مجید کو شروع سے پڑھو حالی فلان مینز پڑھو اب ہم کو صرف پڑھنے میں دکت ہو رہی تھی تکلیف کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں یا ازان نہ آجے تو انہیں قرآن پڑھتے رہنا ہے توجہ ہے قرآن پڑھتے رہنا ہے کوئی وظیفہ نہیں ہے کوئی ایک ٹانگ نہیں کھڑی کر نہیں پیردی مٹی نہ ہی لے ساتھ کوئے ہیں پانی لے گیا آنا کالا بکرہ لے گیا آنا کچھ نہیں قرآن لے کر آو بزو کرو قرآن لے کر آو قرآن پڑھو اور کب تک پڑھنا ہے جب تک میں اشارہ نہ کروں یا ازان نماز کا وقت نہ ہو اب انہوں نے قرآن چنو گیا اللہ والو انہوں نے تین پاؤ سے بھی کم یعنی سات آٹھ رکوع مشکل سے پڑے ہیں اور ایک دم ان کو ایسے وہ چھٹکا لگا ہے اس کے بعد کالے سیاہ رنگ کی الڈی آئی ان بزرگوں نے جو ہمارے رہیمیار خان کے ہیں انہوں نے فٹا فٹ اپنا یہ رمال جو ہے نا ایسے پھینکا تاکہ وہ زمین پہ مسجد پہ کارپنٹ پہ نہ گر جائے اب انہوں نے الڈی ان کی سمیٹ دی سیاہ انتنی بدبودار گندی اس کی بدبودی وہ جو سارا گھنگ تھا وہ باہر نکلا انہوں نے سارا کٹھا کر کے دیا کہ جو دوبارہ وضو بھی کر کیا ہو اور اس کو دھولو جا گیا جب وہ دھو کر آئے بعد میں آئے آپ نے زمزم وہاں سے پانی لی یا اس کے پر ایک بار سورت فاتحہ پڑھ کے ان کو دی انہوں نے کہا جادو بھی ٹوٹ گیا ہے تو جو جسم کے اندر اثرات تھے یہ پانی پھیلے یہ بھی مطلب ہو گئے یعنی آدھا سپارہ یا کہلیں یا ایک آدھ ربو اوپر آٹھ نو یا سات آٹھ یعنی آدھا سپارہ صرف پہلا پڑا ہے سارا جادو باہر نکل گیا ہے جو جادو ڈھائی تین سال سے عاملین سے آدھے سپارہ کی تلاوت سے یا پونے سپارہ کی تلاوت سے اللہ نے جادو ختم کر دیا بدن سے سارا گند بھی باہر نکال دیا تسلی بھی ہو گئی اور ساتھ جو ہے انہوں نے مزرگوں نے پانی دم کر کے دے دیا تاکہ یہ پانی پیو جو خلیے کے اندر جسم کے اندر بھی کہیں ہے تو اس پانی کی برکت سے وہ بھی سارا جل دے گا اللہ شبہ کاملہ اللہ تعالیٰ فرما دے گا اللہ علمہ وہ عالم دین آج بھی بچوں کو درچہ نظامی پڑھا رہے ہیں صرف کیا ہے کہ ہم غلطی کہاں کرتے ہیں کہ بساوقات ہم عمل کر لیتے ہیں تو رجال اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ والوں کو درمیان میں سے نکال لیتے ہیں کیا وہ محدث ہیں انہیں معلوم نہیں تھا قرآن ہے یا وہ قرآن پڑھتے نہیں تھے ماذا اللہ پڑھتے تھے قرآن لیکن جب ایک اللہ والے نے بتایا کہ یوں پڑھو ساتھ مدد شامل حال ہو گئی اللہ کو ان کے بتانے کی عدا پسند آگئی تو اللہ نے ان کی تکلیف کو ختم کر دیا تو مولا علی سے بڑھ کے کون اللہ والا ہے مولا علی سے بڑھ کے کون اللہ والا ہے تو اللہ علیہو یہ عمل ان کا بتایا ہوا ہے کہ کوئی مسئیبت آجے کوئی پریشانی آجے کوئی امرجنسی آجے کوئی جادو تونہ ہوجے کوئی بیماری آجے تو تمام وضائف ایک طرف وہ بھی اللہ ہی کا نام ہے ایک طرف ساتھا سا وظیفہ کیا ہے سو آیتیں قرآن کی پڑھو اور سات بار اللہ کو بلاؤ جیسے دوست دوست کو بلاتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ بس اب اس کے ساتھ تھوڑا سا کیا کریں گے اگر جادو کے یا بدنی مرض کے آپ مریض ہیں تو پانی پاس رکھ لیں پانی دم کر لیں جسا ہم گذرگوں نے سورة فادیہ پڑھ کے دی اب آپ نے تلاوت کی ہے اسی تلاوت کو اس کے پر دم کرنے یہ پانی پی لیں تاکہ بدن کے اندر جو سرائیت کر گیا ہوا جادو یا بیماری وہ بھی ساری نکل دے گی اللہ شفاء کاملہ عدلہ تعالی فرما دے گا تو اللہ بلو یہ عمل جادو کے لیے یہ عمل بدنی بیماریوں کے لیے اور یہ عمل زندگی کے دیگر مسائل کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے ہر طرح کے مسئلے کے لیے سو آیتیں قرآن مجید کی اور ساتھ بار یا اللہ آپ تمام حضرات کو مولا علی کر مولا وجل اکریم کی اس عمل کی اجازت ہے جو سوشل میڈیا پر سننے ہونے پر اجازت ہے